اسلام علیکم فرینڈز آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو ریسپی ہم بنا رہے ہیں وہ ہے جی چیکن چومنگ جو سب کا بہت فیورٹ ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے بہلے میں نے ایک کپ چیکن لیا ہے اور اس کو بہت ہی تھن سٹرپس میں اسے کٹ لیا ہے اس کے بعد اس میں مرینیشن کروں گی میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں بلک پپر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے وان ٹی سپون سویا ساوس سوری چلی ساوس اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جی سویا ساوس وہ بھی اراؤنڈ وان ٹی سپون اس کے بعد میں نے ایک انڈا لیا ہے ایک یوک میں اس میں نہیں ڈال رہی ہے ایک یوک میں اس میں نہیں ڈال رہی ہے اگر ہم ایک یوک بھی ڈال دیں گے تو یلوش ہو جائے گا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کارن فلاور یہ سب کچھ ڈال کے ہم اسے اچھا سا مکس کر کے تھوڑا دیر کے لیے رشت دیں گے اور اسے تھوڑا دیر کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک بول میں سارے جو ہے نا جومن کی انگیجرز کو ایڈ کر لیں گے اور بعد میں ہم اسے مکس کر لیں گے میں نے جی ون ٹیبل سپون آلیو آئل لے لیا ہے آپ سمپل آئل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر وینگر ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر واشٹر سویا سوس میں ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ ون ٹیبل سپون پھر اس میں آ گیا ہے جی پلین سویا سوس ون ٹیبل سپون اچھا جی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں جی چلی سوس ون ٹیبل سپون پھر آ گیا جی چلی گارلک سوس جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اراؤنڈ ون ٹیبل سپون ڈال لیں بلک پیپر ڈال رہی ہوں میں اراؤنڈ ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ اچھا آپ نے تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ چکن کی مرینیشن میں آپ نے سالٹ ڈال دیا ہے اور جو آپ بوائل کرتے ہیں پاستہ یعنی نوڈلز اس میں بھی سالٹ آپ ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں سالٹ کم رکھیں اچھا جی ٹیمارٹو کیچپ کے دو ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کر لی ہیں اچھا میں اس کے اندر جو بھی آپ سوپ بناتے ہیں چکن کول سوپ اس کا ایک ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے اندر چکن پاورڈر بھی ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیں اچھا یہ سارا کچھ ایڈ کر کے آپ نے اس کو ایک پیسٹ سا بنا لیا ہے آپ نے اور بس یہ آل انگریڈنٹس ہیں جو آپ نے جو آمن کے اندر ایڈ کرنے ہیں یہ بھی ڈال کے میں نے رکھ دیا اور اب ہم جلدی سے چکن اس کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے ایک بول میں آئل لے لیا ہے آئل تھوڑا میں نے زیادہ لیا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ ڈیپ فرائی ہو سکے چکن کو میں نے آئل کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کر لوں گی اور اب میں بھی تھوڑا سا گولڈن ہونے تک کرسپی اور گولڈن ہونے تک اب یہ چکن جو ہے ہمارا یہ فرائی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں سب الگ الگ ہو گیا جب اس ٹیج پہ آج ہے آپ کے ہلکا سا گولڈن اور وائٹی شیئرڈس کا آج ہے تو بس آپ چکن کو نکال لیں چکن ہمارا ریڈی ہے اسے ہم نکال کے سائیڈ پہ کر لیں میں اپنا جو نوڈلز ہیں یعنی جو پاستہ ہے آپ کا سپگیٹی اس اس کو آپ بوائل کر لیں وہ تو سب کو بوائل کرنا آتا ہی ہے اچھا جی اب میں نے ون ٹی سپون جو ہے گارلک چاپ کیا وہ میں نے لے لیا اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز کو میں نے جولین کٹ میں لمبا لمبا کاٹ لیا ہے میرے پاس اس وقت کیابیج نہیں تھی اس لئے میں نے کیابیج نہیں ڈالی ادروائز آپ کیابیج بیس میں ضرور ڈالیں میرے پاس کیارٹ تھی شملہ مرچ تھی اور انینز تھے جو میں نے لمبے لمبے ثن ثن سلائسز میں کٹیں کر کے رکھ لیا تھا گارلک جیسی تھوڑا سا سوٹے ہوگا اسے آپ نے براؤن نہیں کرنا اس کے اندر جیسی اس میں خوشبو آئے اور تھوڑا سا فرائے ہو جائے تو آپ نے ویجیٹیبلز کو ایڈ کر دیا ہے ویجیٹیبلز ڈال کے آپ اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے ویجیٹیبلز کو جب آپ نے فرائے کرنا ہے تو میں ایک شور کہ آپ نے جو آنچ ہے اس کو کم نہیں رکھنا ورنہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سوگی ہو جائیں گی لیکن ہمیں ویجیٹیبلز جو ہیں نا کرسپی رکھنی ہے اگر آپ کم آنچ کریں گے تو وہ کرسپی پان ان کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اوکے جی اراؤنڈ ون منٹ کے لیے آپ اس کو ہائی فلیم پہ فرائے کر لیں ساٹے کر لیں اس کے بعد آپ اس کے اندر فرائے کیا ہے وہ اپنا چکن جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے افل آنچ پہ ہی آپ نے اس کو کک کرنا ہے اچھا اس میں آپ تھوڑا سا پانی کا ایک آدھ گھونٹ جو ہے نا اس میں شامل کر لیں تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ نیچے سے لگے نا اور جب آپ اس کے اندر سوسیز کا مکسٹر ڈالیں تو وہ ایک دم سے جل نہ جائے میں نے ایک گھونٹ یا دو گھونٹ اس کے اندر پانی ڈال دیا سوسیز ڈالنے سے پہلے اچھا جی اس کے بعد آپ اس کو مکس کریں اس ٹیچ پہ اگر آپ کو سالٹ وغیرہ کم لگے تو آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی اس پیسٹ کے اندر بھی سالٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ ہم نے یہ پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے چکن کے اندر بھی سالٹ ہے اس پیسٹ کے اندر بھی سالٹ ہے اور جو آپ نے پاسٹا بوائل کیا ہے اس کے اندر بھی سالٹ ہے سارا کچھ ایڈ کیا آپ نے اب آپ نے اس کے اندر اپنے نوڈلز سپگیٹیز جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے یہ میں نے ایک جو پیکٹ ہے اس سے تھوڑا سا میں نے اس میں سے بچا لیا تھا کیونکہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بیچ میں جو آپ نے ایک آدھون پانی ڈالا تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا جب بلکل ڈرائی نہیں ہوگا اور سوسیز ہوں وہ بلکل نیچے سے جل جائیں گیاori نہ جائیں گی چنگوریز نیثر گیا اور آپ کو سافٹ رہے گا جومگوری نیچدی میٹس کریں پھائی کریں اور آپ کا آپ کی سپکیٹی جو ہے جومگر جو بالکل ہے جاو مینڈ ہوں آپ کو آئیں ہی چاہرات گکھائیں بیٹو چھونیس کی ریوی اور بیٹو چیرے ٹھو ایڈا ہے outros ط kindly! مزے کا لگے گا اور ضرور سے ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہوگی اپنا فیڈ بیک مجھے کامرس میں ضرور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ